اسلام علیکم دوستو ارننگ ویڈ لرننگ میں خوش آمدید تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ گھروں کی چھتوں کے اوپر ہم کس طرح سے فینسی مرگیوں کو پال کے اور ہزاروں پہ مہانہ کما سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے جو ویڈیوز بنائی ہیں ماشاءاللہ دوستوں کا بڑا اچھا کنٹریبیشن رہا کافی لوگوں نے سبسکرائب کیا لائک کیا اور اپریشیٹ کیا تو اس کے بعد ہم اگلی جو ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے فینسی مرگیوں کی قسموں کے حوالے سے ان میں بیماریاں جو آتی ہیں ان کے حوالے سے ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ کون سی میڈیسن کس مرگی کو کس ٹائم دینی ہے اور کون سی میڈیسن نہیں دینی اور کون سی میڈیسن جو ہے وہ نقصان دے اور کون سی میڈیسن فائدے مند ہے اور ان کی ویکسین کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو چلیں آج کی ویڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کی گھر کے اوپر چھت موجود ہے جس کے اوپر چار دواری گھرہ بنی ہوئی ہے اور ایک سازگار محول وہاں پہ قائم ہو سکتا ہے تو آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جو ہزاروں روپیہ مہانہ کما سکتے ہیں تو اس حوالے سے دوستو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے ایسا سیٹ اپ بنانا ہے جس کے اندر بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی سے بچاؤ کے لیے ایک سازگار محول جو مرگی کو چاہیے ایسا محول قائم کرنا ہوگا اور ایسا محول قائم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ ہزاروں روپیہ مہانہ کما سکیں گے اس کی جو ایگزیمپل میں یوں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزیمپل چکس پالتے ہیں چکس لیتے ہیں بینٹم کے یا پھر کسی اور بریڈ کے تو وہ چکس آپ کو جس پرائس میں ملیں گے مطلب یہ کہ آپ کو میکسیمم ون ففٹی میں چک اگر مل جاتے ہیں آپ کو بینٹم کے تو وہ بینٹم کے جو چکس ہیں اس کے اوپر ابھی جو ٹوٹل خرچہ ہوگا مرگی بننے تک یہ پراسس ٹوٹل پانچ مہینے کا پراسس ہے کہ بینٹم کا چوزہ مرگی میں تبدیل ہو جائے گا تو اس کے اوپر ٹوٹل آپ کے جو فیڈ کے خرچے آپ کے لائٹ کا خرچہ آپ کا اس میں میڈیسن کا خرچہ یہ سارے کلکلیٹ کریں گے تو ٹوٹل ایک چوزے پہ ٹوٹل خرچہ چار سے پانچ سو روپے آتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک مرگی یا مرگے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے ٹوٹل صرف چار یا پانچ سو روپے آپ نے اس پہ محنت کی اور خرچہ کیا تو اس کے بعد وہ آپ کو کتنا پرافٹ دے کے جائے گا تو اس کی پرائس میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ اس بینٹم پیر کی پرائس پیر کی پرائس جو ابھی چل رہی ہے یہ تقریباً مارکیٹ کے اندر بائیس سو سے پچیس سو روپے آ پیر چل رہے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں ابھی یہ چیز پیدا ہوئی ہوگی کہ اتنا معقول اتنا بہترین سائیڈ بزنس ہے یہ کہ اگر آپ یہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تھوڑی سی کیئر کرتے ہیں تو ایک چوزہ اتنی آپ کو پرافٹ دے کے جاتا ہے جتنے چوزے آپ کے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ آپ پھر یقیناً یہ کر سکتے ہیں تو اس والے سے یہ ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اس والے سے ہم مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اپلوڈ کرتے رہیں گے کہ کون کون سی چیزوں سے کیسے آپ چکس کو بچا سکتے ہیں ایک سازگار محول کیسے ان کے لئے قائم کر سکتے ہیں چھت کے اوپر جس کے اندر آپ نے تیمپریچر منٹین کرنا ہوگا جس کے اندر آپ نے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہوگا اور ایک کیج کی لمبائی چڑھائی اور اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے تو تاکہ سب لوگ